بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تھے کہ پاکستانی سیٹیزن نے وہاں پہ پیگی کولن عورت کے ساتھ شادی کر لی ان کی ویڈ لاک سے ایک بیٹا پیدا ہو گیا بیٹے پیدے ہونا کے بعد وہاں پہ ان کے آلات خراب ہو گئے اور وہ کورٹ کی انٹروینشن کے بعد ان کا ایک ایگریمنٹ بنا کورٹ نے ایک ججمنٹ دے دی کہ بچہ ماں کے پاس رہے گا اگر وزٹنگ رائٹس باپ کو ہوں گے اور اگر باپ لے جاتا ہے کوئی کورٹ کی پرمیشن کے ساتھ لے جائے گا لیکن وہ وہاں سے بچہ لے کے پاکستان میں آ گیا اب اس ججمنٹ میں تین چار چیزیں آ گئی نمبر ایک یہ تھا کہ آیا بچہ اغوا وہاں سے ہوا ہے اس کی ریجسٹیشن افٹیس پاکستان میں ہو سکتی ہے سیکنڈ یہ ہے کہ فارن ججمنٹ آیا پاکستان میں لاغو ہوگی یا نہیں ہوگی تھرڈ یہ ہے کہ اس میں ہمارا جو ریلیجس ہے ایک مسلم ہے ایک نان مسلم ہے دونوں کا یہاں پہ عدالت ہے اس کو کس طرح لیں گی اور فورت یہ تھا کہ سیٹیزنشپ ایکٹ بھی اس میں ڈسکس ہوا تو اس میں عدالت نے ہولڈ یہ کیا کہ یہاں پاکستان میں اس کے خلاف پرچہ درجوا تین سو تری سٹھ کا اور تین سو تری سٹھ کے مقدمے میں وہ بچہ ریکاور کیا پولیس نے ریکاور کرنے کے بعد چار سو اکانوے ہیبیس کی پیٹیشن جو ہے وہ عدالت میں گئی اور ہیبیس کی پیٹیشن میں ایک لمبی ڈسکشن کے بعد جس میں یہ تھا کہ فارن جیجمنٹ آرڈر تیرا سی پی سی کے اطاعت آیا ہم پہ لاغو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی بچے کی کسٹڈی کس کو دی جائے گی ریجسٹیشن آف ایف آئی آر کی کیا صورتحال ہے ماں کا اور مذہب ہے یہاں ایک اور مذہب ہے یہ ساری چیزیں ڈسکشن ان کے بعد عدالت نے گی ہولڈ فرمایا کہ جو کسٹڈی ہے وہ ماں کو دی جائے گی اور ماں کو کسٹڈی انہوں نے ان دی دی سرکمسٹانسز یہ سارے آلات و واقعات سامنے رکھتے ہوئے فارنر کی کسٹڈی یہاں سے پاکستان میں مقدمہ دار جونے کے بعد چار سو اکانوی میں ریکوبری کے بعد ماں کے حوالے کی تو یہ ایک اویرنیس سیشن تھا جس پہ یہ عدالت کا فیصلہ ہے اتھارٹی ہے پی ایل ڈی دو وزار دس لاہور پیج فارٹی ایٹ آصف سعید خوصہ سانتی تو اس میں یہ بڑی مارویلیس اتھارٹی ہے کہ انہوں نے سارے جتنے کیس لا پریویس تھے کسٹڈی کے ان سب کو ڈسکس کرنے کے بعد یہ ایک ریسرچ ورک ہے تو انہوں نے یہ کسٹڈی ماں کے حوالے کی بیٹس آر